اسلام علیکم روزے دارو اللہ نبی کے پیارو آپ گھر خیریہ سے تشریف لائیں میں نے نماز پڑھنے آیا تھا روزے کے ساتھ حالت کیسی ہے میں سے پتہ نہیں چل رہا ہے پوریوں نہایا ہوا ہے اور شدید غصے میں ہیں اور اپنے آپ کو صاف کر رہا ہے امیر یہ چیتا بھاگ رہا ہے چیتا بھاگ رہا ہے افتاری کا کیا سین ہے کہاں کریں گے آپ افتاری شاپر کروں گا شاپر کریں گے میرے ابو بھی شاپر افتاری کرتے تھے اور ہم گھر کرتے تھے اب اب میں ابو ہوں تو میں شاپر کروں گا اور میرا بچہ گھر کرے گا استغفراللہ ابو کہاں ہیں اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں آپ اس سے ساتھ ہی کاری گریوں میں لگ گئی ہیں ایمیلی بھی کی بھی چٹنی بنانے لگی ہیں تو ایک دو دن پہلے بنا لیتی آج تو پہلا روز ہے ہم بی بی ڈیلی ویجز ڈالی لوگ ہیں ہماری ڈیلی تازی تازی کمائیتی بی ڈیلی ویجز ڈیلی اللہ برکتے بیچاری کی جان چھوڑتے بیچاری کو رگڑ دیا تو ساف ہو گیا یہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ میں نے کٹنے ابھی یہ دے دے دو مجھے بڑی بیگم آرام فرماری اور مجھے لگا دیا ہے کہ ابھی بجا ہے گا سارے میں کام کر کے آئیے وہ باکی ریسٹ بھی نہ کروں کون سے کام کیا آپ نے ہے فروٹ چارٹ وہ بھی سنے کام کیا وہ بھی چاری پچی تھی یہ دیکھیں آپ نے کئی کام کیا تو بتائیں یا دکھائیں بتانے سے نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں تو دکھا رہی ہوں میں تو فروٹ چارٹ اللہ یہ چینی اور چارٹ مسالہ پورٹرس میں ایڈ کر لیا ہے اسلام علیکم پہلا روزہ آپ کو مبارک پہلی افتاری مبارک پہلی سہری مبارک ابھی ہم اٹھ گئے ہیں اور دہر اور دہر کام ہیں جو ڈیلی روٹین کے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا کام بڑھ گیا ظاہر ہے اب افتاری بنانی ہے تو اس کے لئے دیکھتی ہوں کہ میرے حصے میں کون سے کام آتے ہیں کیونکہ شگفتہ پہ جانا ہے کام کرنے کے معاملے میں سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے پھر فاطمہ بھی مجھے ساسا تنگ کرتی رہتی ممی یہ کر دو ممی وہ کر دو ممی پورٹ پہ بیٹھنا ہے تو اس طرح سے پھر میرے حصے میں جو کام آئیں گے وہ میں کروں گی پیاس مجھے تھوڑی بہت لگی ہوئی ہے کیونکہ پانی میں بہت زیادہ پیت ہوں اور بھوک کا تو بلکل بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ مجھے بھوک ویسے لگتی نہیں ہے میں تو تب کھاتی ہوں جب مجھے لگتا ہے کہ کمزوری ہو رہی ہو تو تب پھر میں کھانا کھاتی ہوں چلیے بس پھر شروع کرتے ہیں افتاری کی تیاری کیونکہ تھوڑے 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 کام کرتے کرتے بھی نا بندہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے ہالانکہ ٹائم بہت زیادہ پڑھا لیکن پھر بھی کیلے بعد میں سکتا ہوں کیونکہ پہلے کا ٹھکر کر کر لیں تا پھر کالے ہو جاتے ہیں اتنا سارا یہ ویسٹ نکلا ہے اور یہ اتنی سی فروٹ چاٹ بنے اب یہ اورنگ جو ہے یہ اس کے اوپر اسے ایسے ڈال دیتی ہوں اس کا رس کیونکہ اس میں چینی ہے اور ان کا رس جب آپس میں ملیں گے گھولیں گے تو میٹھی کھٹی سی مزیدار سی چاٹ بن جائے گی مالٹے کے بیج نکال لیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا اگر موہ میں آ جائے تو کٹک ہے جی فروٹ آپ ان کو مکس کریں بسم اللہ ابھی تک بنی نہیں فروٹ جات جی جی بی بی جی میں جی سارے کام ہو گئے چلے پھر کل سے آپ بنائیں گی جلدی جلدے ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات اس کا وہ کچھ رغائب ہو گیا جو اس کے اندر تھا چاٹ مسالہ آئے نہیں رہا اوپر مجھے لگتا ہے وہ چپکا پڑے چھا مجھ کے ساتھ کرنے پڑے گی چینی بھی آگے یہ تھوڑا سا فروٹ چاٹ مسالہ بھی آگیا یہ نیکل آیا اور تھوڑا سا چھڑک بس بس کافی ہے یہ آمر کے لیے فروٹ چاٹ پکوڑے اور خجوریں پکوڑے اور خجوریں شربت اور یہ کیا اوپر چھٹنے یہ ساتھ رکھو اس کے کھڑے کرو شاپر کے اندر ایک سائیڈ فری Rao گفتا آپا کو میں سوچ رہی ہوں پکوڑے کا سٹال لگا دوں اچھی سیل ہو جائے گی ہاں بلکو بلکو پکوڑے بھی بزہ دارہ آہی ہیں اچھا اس کے نئے آہم ایک سٹال بنائے میں سوچ رہی ہوا کھڑے آپ کو نا کہا فڈ لگا دوں ایک ساری چیز ہے سارے جہان کا کھانا میں بنا ہے جو لیڈیز ویلوگنگ بھی کرتی ہیں اور گھر کے سارے کام کر کے دکھاتی ہیں ان کے ساتھ ایک چھپیوی ٹیم ہوتی ہے جو آپ کو کیمرے میں نظر نہیں آتی ورنہ جو ویلوگر ہوتا ہے نا وہ ویلوگز کے علاوہ کسی کام کا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ویلوگ بنائے ایڈیٹنگ کرے یا پھر وہ کوئی اور گھر کے کام کرے ویلوگز بنانا جو ہے ایک فول ٹائم ڈیوٹی ہے جو ہے تو ویلوگر جو ہے وہ پھر باقی گھر کے کام کسمت سے ہی کر سکتا ہے امیر صاحب کو افتاری بھیج دی ہے اور ابھی شگفتہ پا نے مجھے آرڈر کیا کہ جا کے دسترخان لگا تو جا کے دسترخان لگا کیا کہیوں آپ نے نہیں کہا کہ جا کے دسترخان لگا میں نہیں دکھا ہے اللہ کامرا دیکھیں تو آپ نے ٹول ہی بدل لیا اپنی آپ نے ٹھان لیا کہ جب کامرا آن ہوگا آپ بہت اچھے ہونے کے ایکٹنگ کریں گے مجھے اللہ کرا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کہا آپ دنیا کے سب سے اچھی ہو رہا تھے آپ خوش آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ میرا کونٹینٹ ہے اپنا کوئی ٹائم ٹیبل دیکھ لیا کر اس کے بعد اپنی سپیشل چیئر پر بیٹھنے کی فرمائش کیا کر رہا ٹا مممی بچی آئیے بچی آئیے بچی آئیے آپ نے روزہ رکھا نہیں پہلے پہنچ گئی میری بیٹی نا بھائی اس میں سے کیا کیا آپ نے بنایا اور کیا کیا میں نے بنایا ہاں نہیں دکھا نا ہی صرف یہ تو نے بنایا یہ صرف میں نے بنایا باقی سب میں نے بنایا اس کا مطلب آپ اولٹ بول رہی ہیں ساری چیزیں میں نے بنایا آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا سیدھا ہاتھ ہے میرا بسم اللہ الرحمنی ہی کانا ہی پینا ہے بسم اللہ الرحمنی ہممممکہ تم نے آپ روزہ پھول ہے الحمدللہ سب نے پہلے روزہ افتار کیا ہم نے لیٹ افتار کیا کیونکہ شگفتہ ابا مجھے شربت نہیں دے رہی تھی توما 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 اکنی بڑی جوٹی ہے یہ ہاں جی دیکھیں آپ کھانا کھا رہی ہے اور مجھے ابھی آپ نے سربت پکڑا مجھے بٹھایا بھی یہاں سوفے پیالا گیا مجھے وہاں بیٹھنے بھی نہیں دی پہلی افتاری مبارک پھر کیسی لگی آپ کو افتاری افتاری اچھی لگی مدہ آئے مدہ دار تھی میں نے بنای تھی ایک ایک چیز کتنا جھوٹ بولتی ہے یہ بہت جھوٹ بولتی ہے یہ کھا کھا کے دیکھ اتنی نڈھال ہوگی انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا سارے کام میں نے کیے سارے کام بھی کیا تاری بھی بنای ہے سہری بھی بنای ہے میری فیملی دیکھ رہی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ سو ہی رہے نا اچھا کیسے تھے پکوڑے کیسے تھے سب کچھ میں نے بنایا تھا تمہا دے گا تم نے بنایا تھا آپ یقین کر سکتی ہے یہ بنا سکتی ہے نہیں ہے یقین مجھ پر نہیں تم نے کوئی کاری سیلز بنائی ہوگی آپ کا دل رکھتی ہوں میں باز ٹھیک ہے یہی بڑا کام ہے چھوٹا دل رکھنا پتا ہے آپ کو یہ میں کر لیتی ہوں یہ بہت بڑا ہونا رہا میرے پاس باز مجھے کوئی شوق نہیں ہے پکوڑے تلنے کا آٹے گوندنے کا روٹیاں پکانے کے کیا شوق آپ کو پھر مجھے بزنس ہومن بننے کا شوق ہے اپنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرا مزاج ایسا ہے کہ مجھے گھر میں اور گھر کے کاموں میں انٹرسٹ نہیں اگر مجھے انٹرسٹ ہو گیا جس دن پھر گھر میں روز لڑائی ہوگی آپ چیز کے اوپر کہیں گی کہ یہ میری مہ کونگی میری میری ہے آپ کہیں گی گھر میرا ہے میں کونگی نہیں میرا ہے دو دیبرانیاں دو جٹھانیاں یا دو عورتیں ایک ہی گھر میں اس لیے اکٹھی نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ دونوں کا عورتوں مزاج ہوتا ہے اور عورت کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر کسی انٹرفیر ورداشت نہیں کرتی تو آپ شکر ادا کیا کریں خدا کریں آمی نے جو ہے وہ غلط بندہ بیاں کی نہیں نہیں ہوں تو میں لڑکی ہوں میں عورت بس مجھے گھر کے کاموں میں انٹرسٹ شروع سے نہیں ہیں اور کچھ میرا ایسی لائف رہی ہے کہ میں گھر کے کام کو اتنے کیے بھی نہیں آتے ہیں مجھے سارے کام ضرورت کے تحت کر لیتی ہوں لیکن جھاڑو پوچا برتن روٹیاں یہ بس میرا نسیب ایک عدد آپ جیسی سگھڑ سوتن لکھی بھی تیسی لئے اللہ نے مجھے ایسا مزاج دے دی یہ آپ نا شکر ادا کی اگر اللہ کا جس دن میرے اندر کے عورت جاگ گئی پھر آپ سے تو میں سب کچھ چھین لوں گی گھر گھر کی ایک ایک چیز میں پھر اپنا اپنا گھر چلے یہ تو اور اچھی بات ہے میرا اپنا گھر بھی بن گیا تو اس میں بھی میں کوک رکھوں گی اور کام والے رکھوں گی میرے اسے کا کام بیاں سے وہ تمہارا کوکی کر کے جائے گا یہ بھی ٹھیک ہے ڈن ہو گیا چلے جی اب میں ویلوگ کرتی ہوں اینڈ شگفتابہ بیچاری کام کر کر کہ میں ایسا ہنسی مزاج کرتی رہتی ہوں میری باتوں کو سیریس نہ لیا کہ ہماری کوئی آپس میں سیریس لڑائی ہوتی ہے نہیں بیلے ہوتی ہے پچھلے دن بس یہ ہے کہ دل کی بڑھاس نکال لیتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے بھئیے کی گھر میں رہتا ہو انسان تو پھر ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی یہ نیچرل ہے چلے جی آج کے ویلوگ جہیں تک آپ لوگوں کو پہلی سہری سارا رمضان ساری افتاریا ساری سہریہ مبارک ملتے ہیں چلے اگلے ویلوگ میں اپنا اور اپنے کا ڈیر سارا خیال رکھیں کیپ فوچنگ کیپ سپورٹنگ اللہ حافظ اللہ حافظ